موسیقی میں آپ لوگوں کو جو ہر وقت بزنس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں حالانکہ میں کوئی بزنس ایکسپرٹ نہیں ہوں ہاں مگر زندگی نے جو سکھایا ہے جو میں نے سیکھا ہے لائف میں اب تک وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ات بات کو سمجھیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ جو کمانے کے جو سورسزوں ملٹیپلائی سورسز اگر انکم ہونے چاہیے آپ صرف کسی ایک انکم آف سورس پر ڈپینڈ نہ کریں اگر ایک آپ کا انکم آف سورس ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو آپ کی لائف بہت مشکل گزرے گی تو اگر آپ سرکاری جاؤں بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس ایک دو اور آپ کے انکم سورسز ہونے چاہیے اگر آپ نے مالی حالات اور اچھے کرنے ہیں تو آپ پار ٹائم آپ بزنسز شروع کریں جہاں پار ٹائم کہیں جاب کر سکتے ہیں وہ کریں تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں ملٹیپل سورس اف انکم میں کیوں بتا رہا ہوں آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے جو ملک کے معاشی حالات کس طرح ہیں ان فیوچر میں تقریباً ایک ڈیڑھ سال تک معاشی حالات اس طرح ہی رہنے ہیں ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں دو سو ستر دو سو اسی تک ڈالر کا ریٹ ہے اس کے علاوہ پیٹول ڈیزل یہ اور بھی مہنگے ہونی ہے تو مہنگائی جو پاکتان میں وہ انکنٹرولی بھل ہے وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی وقت کے ساتھ یہ معاشی حالات پاکتان کے اور بہتر ہوں گے تو اس لیے میری پیارے دوستو آپ لوگوں نے جو آپ کے انکم اور سورس سے ان کو بڑھانا ہے ایک ہے تو دو کریں دو ہے تو تین کریں تین ہے تو ان کو چار کریں جتنے آپ کے سورسز ہوں گے اتنے آپ کا مالی جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوگی موسیقی